بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میرا نام کیسر خان ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایڈریس کرنا ہے آپ کو کچھ جوابات دینے ہیں بتانے ہیں تمام انفرمیشن انفرمیشنل ویڈیو ہوگی اور میں کوشش کروں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو یہ آپ جو شکایت کرتے ہیں کہ آپ کو اکثر آفیس سے پرامٹ جواب نہیں آتا تو پرامٹ جواب تو کبھی آئے گا نہیں یعنی کہ آپ کو انہوں نے جواب دینا ہے سسٹیمیٹکلی یعنی کہ اگر آپ نے میسج کیا ہے تو اس کا آپ کی جو باری آئی گی اس دن کے ایک ہزار لوگ کے بعد آئے گی تو آپ کو برداشت روکنا تو پڑے گا جب بھی آپ میسج کریں سمجھ جائیں کہ چوبیس سے اڑتاریس گھنٹے لگیں گے چھٹی کاؤنٹ نہیں ہوگی پانچ بجے کے بعد جواب نہیں آئے گا یہ تمام چیزیں بھی آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے جواب تو آرام سے آئے گا ہاں تو باقی یہ ہے کہ اگر کوئی آفیس آ جاتا ہے تو آپ آ سکتے ہیں تین سے پانچ میں آپ آ سکتے ہیں لیکن وہاں پر بھی اپنا نائم بچائیں اور ان کو یہ مت بولیں گے شروع سے بات شروع کریں بلے ان کو ان کو بولیں کہ جی میں نے یہ بیڈی دیکھی پندرہ منٹ کا لیکچر سر نے بھی دیا کچھ انہوں نے بھی سمجھانے کو اچھیش کی ہے کچھ میری سمجھے میں آیا ہے یہ دو پوائنٹ رہ گئے ہیں اگر آپ ان کو بولیں گے شروع سے سٹارٹ کرو تو وہ پھر صحیح ہے نا وہ آپ کو بولیں گے بلے دیکھر ہی نہیں آئے تو وہ تمام باتیں شروع ہوجاتی ہیں جس پہ آپ کی نرازگی آتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جوابات آپ نے دے رہے تو میں لکھنا مجھے پرولم ہے میں پس ٹائم بھی کمی ہوتی ہے میں لکھ نہیں پاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ہارڈ دے دیتے ہیں کبھی لکھتے نہیں ہیں ہارڈ بھی آپ دے رہے ہیں کوئی اور دے رہا ہے تو ہارڈ میں ہی دے رہا ہوتا ہوں لیکن میں پڑھتا تو ہوں لیکن دل بھی کرتا ہے کہ لکھوں لیکن لکھنا میرا اتنا جو میری سپیڈ ہے اتنا ہے نہیں کیونکہ اگر میں نے لکھنا شروع کیا تو شاید پور دن لکھتا رہوں گا تو کچھ ویڈیوز اب میری آپ کے پاس آئیں گی جوابات کی یہ ویڈیو بھی جوابات کی ہے جس میں آپ کو میں جوابات دوں گا ہو سکتا میں کسی کا نام لوں یا کسی کا نام نہیں لوں میں کوشش کروں گا آپ کو میں جواب دوں اب پہلا سوال میں آپ سے لے رہا ہوں یہاں پر شاید یاسمین یامین خان ہے سر میں رومانیا جانا ہے آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں کیسے ہوگا اب دیکھیں یہ سوال بے تحشلو کرتے ہیں کہ رابطہ کیسے ہوگا حتیٰ کہ جو ویڈیو ہے رومانیا جو اب یہ رومانی کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں یہ سولہ گھنٹے پہلے کا میسج ہے تو ہر ویڈیو میں نمبرز ہوتے ہیں ہر ویڈیو میں نمبر ہوتے ہیں وہ رابطہ نمبر ہی تو ہیں اور رابطہ کیسے ہوگا مطلب آپ نے مجھے دھوننا تھوڑی ہے تو ہر جگہ نمبر دیئے میں آپ نمبر پر بات کریں آپ کنسرن ڈپارٹمنٹ پر بات کریں آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کیسے آپ کو پروسس کر کے دیں گے رومانیا کا ورک ویزا یا جو بھی آپ ورک ویزا ہو یا وزٹ ویزا ہو دوسرا سوال ہم لے لیتے ہیں فاروق خان سے سوال تو نہیں ہے کمنٹ کیا ہوا انہوں نے کہ میرے پاس آٹھ لاکھ روپے ہیں مجھے ویزا چاہیے رومانی کی یہ ہے تو دماغ میں رکھئے گا کہ ہمارے آفیس کے اندر کوئی ڈن بیس کام نہیں ہوتا ہمارے پاس یہ جو آٹھ لاکھ روپے ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھیں کام ہوتے ہیں اب وہ کام آپ کا یہ جو آٹھ لاکھ والا ہے یہ لاکھ میں ہو جائے پچاس زار میں ہو جائے فری میں ہو جائے آپ خود کر لیں اس کو تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس ایسی وہ گنجائش نہیں ہے اگلا سوال لے لیتے ہیں میرو خان کا میرو خان کہتے ہیں آپ سے ویزا مل سکتا ہے اگر آپ کو ہم سے ویزا ملے یعنی کہ ہم آپ کو ہاتھ میں پکڑائیں ویزا تو آپ کو ڈرنا چاہیے کیونکہ ویزا کوئی بھی کنسلٹنٹ نہیں دے سکتا جو آپ کو کمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ویزا دوں گا آپ مجھے پیسے دیں تو آپ کو اس سے دور ہٹنا چاہیے ویزا کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ویزا کانسلٹ دیتا ہے ویزا امبیسی دیتی ہے اگلا سوال لے لیتے ہیں یہ کوئی عوان صاحب ہیں کہتے ہیں کہ اسلام علیکم سر مجھے ورگ ویزا چاہیے پلیز کچھ گائیڈ کر دیں پندرہ منٹ کی ویڈیو گائیڈ کی دیوی ہے وہ نہیں دیکھیں گے میں کمنٹ کے اندر دو سنٹنس لکھوں گا ان کو سب سمجھ مات جائے گا یہ ظلم مت کریں آپ کی جو ویڈیوز ہیں یہ گائیڈ کے لیے ہی ہیں ٹھیک ہے یہ گائیڈ کے لیے ہی ہیں تو آپ اس کو گائیڈ کے طور پر لیجئے میں ہی بول رہا ہوں آپ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہاو ٹو گیٹ ان پول یہ سردار خان ہے کہتے ہیں کہ پول میں کس طرح آتے ہیں مطلب کہنے ایچاریں کہ کینیڈا کے پول پر کس طرح آتے ہیں آپ رکورنٹ پورے کیجئے ایسی اے ریپورٹ نکال لیے آئیڈز نکال لیے اور آ کر آپ الیجبل ہوئے پوائنٹ پورے ہوئے تو آپ پول نڈل جائیں گے پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے آپ کو جب نام آئے گا تب آپ کی وہ چیزیں تمام ہو سکتی ہیں اب اگلا سببہ لے رہے ہیں وحیدہ اقبال سے اسلام علیکم سر میں لاہور رہتی ہوں اور مجھ کو کینیڈا کا ویزے کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے کیا میں جا سکتی ہوں اب یہ ایک سوال ہے کہ ایک بندے نے کہا ایک خاتون نے کہا کہ کیا میں جا سکتی ہوں اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں ہے جب یہ جسے کہ یہ کمیٹ کیا ہے یا مجھے لوگ ائرپورٹ ملتے ہیں یا لوگ باہر ملتے ہیں سڑک کی اوپر وہ یہی سوال کرتے ہیں میں چلے جاؤں گا جب تک آپ کی اسسمنٹ نہیں ہو جاتی آپ نے جب تک اپنی پوری اپنی سی ار ایس سکور نہیں چک کر لیا جب تک آپ کی ایک کاؤنسلنگ نہیں ہو جاتی تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں آپ کے چانسس کیا ہیں اور آپ کے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے بیسٹ آپشن جاننے کے لیے آپ کی اسسمنٹ بہت ضروری ہے کیا میں جا سکتا ہوں اگر میں آپ کو ابھی سوال کروں کہ کیا میرا داخلہ جو ہے وہ پیجری میں ہو سکتا ہے تو آپ مجھے جواب نہیں دے پائیں گے بکوز آپ کو میری کالفیکشن کا نہیں پتا تو آپ کہیں گے سر آپ کے بارے میں ہمیں کیا پتا کہ آپ کی ابھی کالفیکشن کیا ہے لیکن اگر آپ فر ایزمپل ہم آپ کو کیسے جواب دیں نہ آپ یہ پتا ہے کہ آپ بیٹرک ہیں انٹر رینگ ریجویٹ ہیں ماسٹرز ہیں کیا ہیں ہم کیسے بتائیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنا پورا پورا جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ہمارے ٹیبل پر رکھیں تاکہ ہم آپ کو گائیڈ کریں یہی ہمارا ہوتا ہے ہم بھی آپ سے ہی کہتے ہیں کہ پوری کی پوری چیزیں ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم آپ کو جواب دینے کے قابل بنیں آگے سوال ہے کہ جی اسلام علیکم سر can we apply malta work permit without bank statement دیکھیں جب بھی آپ work visa apply کریں گے تو کوئی bank statement نہیں چاہیے ہوتی ہے لفظ bank statement نہیں استعمال ہو سکتا ہاں اگر پیسو کی بات آئی تو وہ fund کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے bank statement طور پر استعمال نہیں ہوگی اگلا سوال تو نہیں ہے یہ کمنٹ ہے کہ on پاکستانی passport you can get visa if your case is very strong otherwise no chance they look at green passport and say no on first attempt ٹھیک ہے نا اب یہ جو انسان ہے نا ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ مرے بھی لوگ ہیں یعنی کہ یہ ہارے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ نے بس ایک زندگی میں کام کرنا ہے apply کریں یا نہ کریں آپ کے مرضی ہے انسان risk لیتا ہے chance لیتا ہے تو آگے بڑھتا ہے ویسے نہیں بڑھ سکتا لیکن آپ نے اس قسم کے لوگوں سے جو آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ وہ آپ کا green passport دیکھیں گے اور وہ پھیک دیں گے passport کو آپ کو دھتکار دیں گے آپ کو نہیں لیں گے یعنی کہ یہ لوگ آپ کو demotivated کرنی کے لیے یہاں پر آتے ہیں ہو سکتا یہ پاکستانی ہو یہ بہت کام chance کم ہے لیکن chances ہیں نا کہ یہ کئی اور سے ہو تو دماغ میں بہت رکھیں کہ یہ پاکستانیہ کو کہہ رہا ہے بہت سارے ایسے شرارتی ہوں گے جو وہاں جا کے بھی بولتے ہوں گے کہ انڈین پاسپورٹ تنا بکواس ہے یا بنگلدیشی پاسپورٹ تنا بکواس ہے یا سرنگن پاسپورٹ تنا بکواس ہے تو ہو سکتا کوئی شرارت کرتا ہو تو یہ two way ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے اس قسم کے جو لوگ ہیں ان سے دور رہنا ہے آگے ایک اور سوال لے لیتے ہیں اور وہ ہے بھائی قطر سے مالٹا کا پروسس کیا ہے اے ٹو زی آپ کو پروسس مل جائے گا ہماری کمپنی پروسس ہی کرتی ہے ورلڈ وائٹ کے لیے کرتی ہے دنیا بھر کے لیے کرتی ہے اور جہاں پر بھی آپ ہوں کوئی پرلم نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا آپ کا اسلام آباد میں آفیس ہے کیا آپ کا لاہور میں آفیس ہے کیا آپ کا شیخ پورا میں آفیس ہے کیا آپ کا مہنجدڑو میں آفیس ہے ٹھیک ہے نا مطلب جہاں پر بھی میں بیٹھا ہوں کیا آپ کا وہاں پر آفیس ہے اگر جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں آپ کا آفیس ہے تو پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے ورنہ بات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اسی دور میں جی رہے ہیں جہاں پر آپ کا وہ ایک دور تھا کہ آپ کے اپنے شہر کے اپنے آفیس ہی کام کروانا ہے تو بھائی صاحب ہم اگر ہم پاکستان کے صرف بات کر لیں تو ہمیں کم از کم ایک ہزار برانچیں کھولی پڑیں گی تب بھی شاید تشنگی رہ جائے تو دنیا بھر میں نہیں کھول سکتے لیکن ہم پورے دنیا میں اور پورے پاکستان میں سرویس دے رہے ہیں جو لوگ آن لائن کام کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان لوگوں کو ہم سرویس دے رہے ہیں آپ کرا سکتے ہیں یہاں پر افضال صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کے نمبر سب کے سب بند ہوتے ہیں نمبر تو کوئی بند ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے جو پاکستان کے ڈائم میں مطابق دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک لینڈ لائنز کھولی ہوتی ہیں اور اسی طرح رمیان موبائل کھلا ہوا ہوتا ہے جو لوگ بند کرنے کی شکایت کی بات کرتے ہیں جو ہم نے نوٹ کیا ہے جو ہم آپس جو ریکارڈ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ شام پانچ بجے کے بعد سے لے کر رات کے چار پانچ بجے تک یعنی کہ شام کے پانچ سے لے کر رات کے پانچ بجے تک جو ہے صبح کے پانچ تک فون کے لائن لگی ہوتی ہے مطابق تقریبا تقریبا جب بھی ہم نے چک کیا ہے تو تقریبا تقریبا جو موبائل کالز ہوتی ہیں شام پانچ سے لے کر صبح پانچ تک وہ تقریبا پانچ سو کالز لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں نمبر بند ہم کرتے ہیں کیونکہ ایک آف ٹائم ہے اور آف ٹائم کے بعد سوچئے کہ جو شام پانچ ہے صبح پانچ تک پانسو کال کیسے دے سکتے ہیں آپ دنیا میں شاید کہیں پر بھی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں کال لیکن پاکستان کا سٹاف جو ہے وہ یہ کال نہیں لے گا کیونکہ ان کو بھی چھوٹی چاہیے ایک سٹاف کو چھوٹی چاہیے تو جس نے بھی کال کرنی ہے وہ آفس ٹائم میں کرے فون بیزی مل سکتا ہے یہ میں مانتا ہوں بیزی ہوگا دوبارہ کر لیجئے فون نہ پک کیا جائے تو اس ٹائم لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہاں پر زیادہ فون اٹھ چکے ہوتے ہیں اور وہاں پر دوسرا بندہ اویلیبل نہیں ہوتا تو وہ فون نہ اٹھائے اس طرح ہو سکتا ہے تو اس میں دوبارہ کوشش کر لیے کریں کوئی پرولم نہیں ہے دوبارہ کوشش کر لیے کریں اگین ہو جائے گا لیکن آپ دوبارہ اٹیم کر کے بات کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی نالا کر رہا ہو تو آپ ورڈس اپ پر میسیج چھوڑ دیں آپ نے الابیرہ اوورسیز کا لنک نہیں دیا دیکھیں الابیرہ اوورسیز ڈاٹ کام ہے اور اس ٹائم جو ہے اس کو ہم نے سسپنڈ کروایا کیونکہ یہ پورا جو مہینہ گزرا ہے ہمارا یہ جو اگست کا مہینہ ہے اس میں ہمارے اوپر سات اٹیمپ ہوئے ہیک کرنے کے ہمارے الابیرہ اوورسیز کمپنی کے جس کا ڈریکٹر میں ہوں اس کمپنی کے اوپر سیون اٹیمپس ہوئے اور اس کے بعد مجبوراً جو ہے ہم کو اس کو سسپنڈ کرنا پڑا اس مہینے میں سسپنڈ ہے اس کو ہم کھول دیں گے ابھی کھولنے والی ہے ابھی کھولی نہیں ہے شاید کھول دیو میں سٹاف سے معلوم کر لوں گا لیکن الابیرہ اوورسیز سرویسز ہماری اپنی کمپنی ہے فائیو سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ ہماری اپنی کمپنی ہے جو فائیو سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے ویزر ویزا کے لیے عمرہ ویزا کے لیے ابھی عمرہ کے بہت شاندار پیکیجز آئے ہیں مجھے دکھائے گئے بہت شاندار ہیں آپ اویل کر سکتے ہیں فون نمبرز پر کال کیجئے اگر عمرہ کے لیے کوئی کیوری ہو تو آپ عمرہ کے لیے فائیو سٹار ایویشن کو بات کر سکتے ہیں اور جاپ کے حوالے سے جو الابیرہ اوورسی سرویسز ہے اس کے اوپر یہ اٹیمپس کیوں ہو رہے ہیں اس کی انیویسٹیکشن جاری ہے ہم چیک کریں گے وہ کیوں آپ کو اٹیک کرتے ہیں لیکن جو بھی اٹیک کرے اس کے اوپر یا ہیک کر لے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ اس میں گس کے اپنے نمبر ڈال دیں گے یہی کریں گے نا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ویڈیو کے نمبرز ہیں نا ان کے پر کانٹیک کرنا ہے اگر آپ جو ویڈیو میں نمبر چل رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو الابیرہ اوورز اس کو لے کر کے اور فائیو سٹار ایویشن لے کر کے پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ کو پتا نہ چاہیے جو ویڈیو کے نمبرز ہیں صرف اسی کے ذمہ دار ہم ہو سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ